موسیقی 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 جو انہوں نے مجھے جو تقویت بہت دی اور میں یقین اسے کہہ سکتی ہوں اور اللہ ہمارا ساتھ ہے یقیناً اللہ ہم سب ہندوستانیوں کا ساتھ دے رہا ہے آج ہم اٹھے ہیں اور یقیناً کل ہماری بات سنی جائے گی کانوں میں رین ہی جائے گی اور انشاءاللہ اس سے پہلے میں ختم کرنا چاہتی ہوں ایک شہر سے جو فہمیدہ غیاز نے لکھا تھا کچھ پہلے لکھا تھا کچھ لوگ تم کو سمجھائیں گے وہ تم کو خواب دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن بھی ہے اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا انشاءاللہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ایک شہر آخری راہت روشنی یہ فرض تمہارا ہے میں بھول گئی ہوں معاف کیجئے لیکن بہت ہی خوبصورت شہر ہے کہ راہیں تو روشن ہیں پر راستہ دکھانا ہے راہیں تو روشن ہیں پر راستہ دکھانا ہے تم کل جو نسل آئے گی اس کا بار ہم پر ہے کل جو نسل آئے گی اس کا بار ہم پر ہے ہم کو یاد رکھنا ہے فرض یہ نبھانا ہے فرض ہے ہمارا ماری امین گروپ پلیس میانٹلز ہیلو ایبیوان تو ابھی ایک گانہ ہے جس کا نام ہے بیلا چاو یہ ایک اٹالین گانہ ہے بیلا چاو کا مطلب ہوتا ہے گوڈ بائی بیوٹیفل اور آج میں آپ کو ایک باتت آنے والی ہوں کہ بیلا چاو یہ گانہ یہ کب گایا گیا تھا تو اٹلی میں 19th سنچری میں کچھ عورتیں پروٹیسٹ کری تھیں فارمرز تھیں وہ اپنی کنڈیشنز کو لے کر ان کا جو ورکنگ آس تھے ان سب چیزوں کو لے کر پروٹیسٹ کری تھی اور یہ عورتیں عورتیں تھیں جو یہ گانہ گارن تھی یہ ایک پروٹیسٹ کا گانہ ہے گانے کا نام ہے بیلا چاو تو اس کا اب ایک ہندی ورزن آچکا ہے آپ سب وہ سنیے گا اور اس کے بعد ہم سب مل کر ساتھ لے گائیں گے ٹھیک ہے تو میں شروع گئتی جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 پھر لے رائے گی لارگا گھنے تیرے رادو کی راپ واپس جاؤ جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 جو پھر لہرائے گی لارگا گھنے تیرے رادو کی راپ واپس جاؤ کب تک جھے لیں گے یہ کالی راتے بھوڑھا کے لے تُوہے واپس جاؤ 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 کونچے کونچے سے گونجے ہیں نارے اے ظالم واپس جاؤ 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 اے ظالم واپس جاؤ 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 اب میں ایک لائن بولوں گی پھر آپ سب وہ لائن بولیں گا ہم سب مل کر گئیں گے جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 پھر لہرائیں گے لارگا گھن میں تیرے رادو کی راپ واپس جاؤ جاؤ جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 پھر لہرائیں گے لارگا گھن میں تیرے رادو کی راپ واپس جاؤ کب تک جھلیں گے یہ کالی راتیں بھور دھکے لے تمہیں واپس جاؤ 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 کونچے کونچے سے گونجے ہیں نارے اے ظالم واپس جاؤ 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 جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 ہے جاؤ 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 نارے جاؤ جاؤ پیموچے اندہ موسیقی جاؤ 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 ہم سب مل کر اب کرتے ایلا ہے ہم تھکراتے تمہیں واپس جاؤ 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 وہ لند آوازے سن کر وہ کا پہ مل کر چلاؤ واپس جاؤ 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 وہ لند آوازے سن کر وہ کا پہ مل کر چلاؤ واپس جاؤ 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 ہم سب مل کر اب کرتے ایلا ہے ہم تھکراتے تمہیں واپس جاؤ 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 وہ لند آوازے سن کر وہ کا پہ مل کر چلاؤ واپس جاؤ 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 جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 لند آئے گی لائے گا گا گن میں تیرے رادوں کی راپ واپس جاؤ کب تک جھے لیں گے یہ کالی راتیں بھوڑھکے لے تمہیں واپس جاؤ 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 پوچے پوچے سے گونجے ہیں نارے اے ظالم واپس جاؤ 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 اور سبھی عورتیں جو یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ایک عورتوں کا پروٹیسٹ کا سانگ تھا تو یہاں جتنے بھی عورتیں ہیں اور جو لو ہمیں جوئن کرنا چاہے سبھی ایک ساتھ بولیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 اے ظالم واپس جاؤ 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 اے ظالم واپس جاؤ 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 ہم سب مل کر کرتے ایلا ہے ہم ٹھکراتے تمہیں واپس جاؤ 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 مل کر چلاو 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 واپس جاؤ 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 آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں اور بچیوں کا ساہس پورے ویشو میں ایک سمبان پا رہا ہے وہ سچمچ عدبوت ہے اس کے لئے ایک بار خود کے لئے زوردار تعلیم آپ جانتے ہیں کہ رانی لکشن بھائی سے لے کر آج کی ہماری ان چھوٹی بچیوں تک جو شاہین بھاگ میں اور ان بچیوں یودیوں کو جس طریقے سے جین یو میں دنڈے لاتھیوں اور گالیوں سے نوازہ جا رہا ہے جامیہ میں جس طرح سے کہہ پر پائے گیا تھا جس طریقے سے ایم یوں میں یا اور سب جگہ پر آپ پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب جگہ پر یہ پہلی بار ایک عدبوت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بیٹیاں بہنیں ہماری ماں سب سر پر کفن بان کر اس فاسسٹ سرکار کو چنوٹی دینے کا کام کر رہی ہے ایک ایسی سرکار جس کا ایک آدرش ہے ہٹلر جس کا آدرش ہے موسولینی وہ ان کے گروہ ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کی چرچائیں سنی ہیں کئی بار جب بحث ہوئی تو کہا کہ ہٹلر نے بہت اچھا کیا کہ یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپوں میں ڈال کر سڑایا مارا گیس چنبرز بنا کر مارا ساتھیوں وہ زمانہ اور تھا اس زمانے میں شاید اس طرح کی ماں اور بہنیں نہیں باہر نکلی ہوں گی انہوں نے اسے گزرات بنانا چاہا جہاں پر زندہ لڑکوں کو بیٹیوں کو محلاؤں کو ہمارے بزرگوں کو جلتی ہوئی بھٹیوں میں ڈالا یہ نہیں ہوگا یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے چاہے تم کتنے ہی کالے کانوم NRC, NPR, CAA اور تین سو ستر اور دنیا بھر کی گندگی اٹھا کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھوک کر اپنے ان پھونجی پتی یاروں کی دوستوں کی تجوریاں بھرنے کا کام کرو جہاں پر انہیں سستی زمینیں چاہیے تھی سیبوں کے باگ چاہیے تھے وہاں جمہو کشمیر میں جہاں انہوں نے تین سو ستر کو ہٹا کر قید کھانا بنا رکھا ہے پاچھے مہینے سے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بابری مہجید یا نوٹ بندی یا جی ایس تھی یا اس طرح کی دھول اٹھا کر ایک ہی کام کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر NRC اور اس کا دھوہ اٹھا ہے اور ادھر راتوں رات انہوں نے کالے کانون پاس کر کے ریلوے کو پرائیویٹ کر دیا ہے لاکھوں اکڑ زمین کوڑیوں کے بھاگ اور بینہ قیمت کے وہ ان کے ہاتھ میں جا رہی ہیں ایک ہجار اکڑ زمین ان کی جین یو میں یا سیکڑک اکڑ زمین جامعہ میں اور ایسی ہی دیش کی سینٹرل یونیورسٹیز میں ان کی آنکھوں میں کرکری کی طرح کھٹک رہی ہیں کیسے یہ وہاں پر قبضہ کر کے اپنے دوستوں کو کوڑیوں کے مول دیں اور میں جب بی اے میں پڑھ رہی تھی پچانہ روپے فیض تھی آج وہ پندر سے میں جیسا مجھے بتایا پندرہ سولہ ہجار اور تیس ہجار تک پہنچ گئی ہے آنے والے سوہ میں ان کے دوستوں کے مادیم سے وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ہونے والی ہیں یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کی بیٹیاں پڑھیں گی مہلائیں پڑھیں گی دلیت کے بچے پڑھیں گے یا مسلم بہنیں اور بیٹیاں پڑھیں گی بیٹے پڑھیں گے تو ان کی ناک میں دم کریں گے اور ان کو یہ کالے کانونوں کے جواب مانگیں گے اور یہی اتشہ ان کا ہے یہ بھول گئے ہیں اس اشفاق اللہ کی قربانی کو یہ بھول گئے ہیں لاکھوں شہیدوں کی قربانیوں کو کیونکہ انہوں نے تو انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے انہوں نے تو کہا تھا انگریزوں کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تب تک نہیں جانا چاہیے جب تک ہندو راشنہ بن جائے اور یہ اسے ساجش آج تک وہی ساجش کھیل رہے ہیں ساتھیوں میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اپنے سبھی بھائی بینوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک نیویدن کرنا چاہتی ہوں کہ اس نرسی اور سی اے اے کے بیچ میں کسی دھرم کو مت آنے دیجئے کسی دھرم کو مت آنے دیجئے کیونکہ یہ انہوں نے دھرم کا نام لے کر ہی ایٹی پرسینٹ ہندووں کو لام بند کرنے کا پریاز کیا ہے جس کو کی ہم ٹھوکر مارتے ہیں ہم ہندو بھی ٹھوکر مارتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا ہندو راشنہ نہیں چاہیے بکواس کرتے ہیں ہندو خطرے میں ہے ارے سات سو اٹھ سو سال جب اسلام کا راج رہا تب ہندو خطرے میں نہیں پڑا آج تم چار تھگ آج تم تھگ بیٹ گئے ہو ستہ میں اور تب تم نے ہندویزم کو خطرے میں بکواس کرنی شروع کی ہے یہ تمہارے گندگی دماغوں کی ہے اور وہ فالسس سوچ ہے جس کے مادیم سے تم اس پورے پر کنٹرول کرنا چاہتے ہو آدیواسی، ڈیلیت، مہلائیں، مسلم، کریشچن سب کچھ ختم کر کے اور یہ ایک ہندو راشتے ساپیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ حال ہم ہندو راشتے ہو چاہے اسلامی راشتے ہو چاہے کسی بھی دھرم سے جڑا ہوا راشتے ہو وہ بربادی ہم وشو میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی دھارمی کا دھار پر بنا راشتے کبھی بھی مانواتا آدھاریت نہیں ہو سکتا وہ مانو مہتر کی چندہ نہیں کر سکتا فراد ہی ہوتے ہیں بولو تو ساتھیوں یہ سمیہ بہت کم ہے کیونکہ سب کو اپنی بات رکھنی ہے میرا آپ لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کر نیویدن ہے کہ کبھی بھی دھارمی کنمات کے نارے مت لگائیے کیول مانواتا کی بات رکھئے سمیدھان کی بات رکھئے اور ایک راشت کی بات رکھئے جہاں بابدر شاہ زفر جیسوں نے ایک گزل میں انہوں نے کہا کہ کتنا ہے بگ نصیب جعفر دفن کے لیے دو گزل میں بھی نہ ملی کوئے یار میں وہ تڑپ رہا تھا کہ میں جس دیش کا سمرات رہا بادشاہ رہا وہاں پر میری قبر کے لیے زمین بھی نہیں مل پا رہی ہے وہ در آج ہم سب کے دلوں میں ہے انگریزوں کے پٹھووں کو نکال باہر کرنا ہے یہ ایک اہد ہم لوگوں کو لیتے ہیں ہماری لڑائی زندہ بار جن میں جب جب ظلم کرے گا سکتا کے گل یاروں سے جب جب ظلم کرے گا سکتا کے گل یاروں سے ہماری لڑائی زندہ بار ہماری لڑائی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں آئیں اور خواتینوں کو شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں ہر کمیوری جی کے لوگ ہیں مرد حسرات کو بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں اور شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں مودی جی اور امیت شاہ کا کہ انہوں نے اس دیش میں ایک انقلابی محول پیدا کر دیا ہے لیکن جھوٹ بھولنے سے نہیں کترا ہے جھوٹ تو وہ جیسے کی کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنے کے لئے ساتھ ضروری ہے پاسشزن کو زندہ رہنے کے لئے جھوٹ ضروری ہے تو یہ جو پاسی بھاڑی سرکاریاں ہر دن جھوٹ بولتی ہے ہمیشہ جی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے دن آئیشہ گوش کا سر پھوڑ دیتے ہیں مودی جی کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک نرسی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کیا سی اے نوٹیفائی ہو گیا ہے نوٹیفائی ہو گی چکا ہے انپورس ہو چکا ہے اتنے دن سے چلا ان پر کوئی اثر نہیں پڑھا اور تو مودی جی اور شاہ جی کی شکو شکریہ دہ کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ہماری آئیڈنٹیٹی تکیم کانشیس بنا دیا گیا ہے یعنی چار سال سے اتنا آٹیک کیا ہے ہماری آئیڈنٹیٹی پہ ایزا مسلم اتنا آٹیک کیا ہے چاہے وہ موب لینچی کرا کے ہو چاہے وہ لہ جہاد کرا کے ہو چاہے وہ گھر واپسی کرا کے ہو چاہے ہمیں مائنورٹی کمیورٹی بتا کے ہو چاہے یہ بتا کے ہو کہ ہم ہندووں کے رائٹس چھیننے آگئے ہیں ان کے رسورسے چھیننے آگئے ہیں ہم ہندووں کو سوپر سیٹ کر دیں گے ان نمبر دس سال بعد پچاس سال بعد جو بھی ان کے فگرز ہیں تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب کانسٹنٹ آٹیکس ہوتے رہتے ہیں آپ کے آئیڈنٹیٹی پہ تو آپ کانسیس ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتا ہے ہم مسلم ہیں آپ کو جو باتیں پہلے نہیں پتا تھی شاید کسی کو فرمیں نہیں پڑھتا تھا مسلمان ہونے سے شاید اسے اپنے آئیڈنٹیٹی کے کوئی پرواہی نہیں تھی لیکن انہوں نے چار سال پانچ سال سے جو آٹیک کیے ہیں تو اب ایوری بڑی is very very conscious of their identities and they are open coming on streets to fight against this pashas regime دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی جو مجھے اس discourse سے پرابلم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ مدہ آسس مسلمانوں کا نہیں ہے بہت حد تک بات صحیح ہے لیکن جب آپ یہ بات constantly کہتے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا مدہ ہے وہ بلکل تہی چھپ سا جاتا ہے بات بلکل صاف ہے کہ this act CAA is openly against Muslims it's openly against Muslims کسی کو نہیں اس میں ہٹائے گیا ہے بس مسلمانوں کو ہٹائے گیا ہے تو ہم یہی کہہ دے کہ نہیں مسلمانوں کا مدہ نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہم پھر بھی نہیں پیچھے رہ جائیں گے so our identities will be appropriated تو یہ کہنا نہیں ہے مسلمانوں کا مدہ ہے ہم بس اسے کیا کریں ہم بس اسے اکنالج کریں the issue is communal we are not communalizing it it is communal we are just acknowledging that fact مدہ ڈاونٹرودن کمیونٹی کا بھی ہے مدہ socially oppressed class کا ہے مسلمان تو اپنے ریلیجن کے وجہ سے نہیں اس کا حصہ بن سکیں گے citizenship کا لیکن جو اس کا financial aspect ہے اس act کا اس میں غریب غربہ بھی اپنے حصہ دکھا پائیں گے اور جو SC کا سو ST ہیں ST لوگ ہیں یہ لوگ بھی نہیں کر پائیں گے اپنے حصہ دکھا پائیں گے اور یہ جو امیت شاہ جی ایسے claims کرتے ہیں بڑے 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 claims کرتے ہیں کہ ہم اتنے لوگ کو اتنے لوگ کو پاکستان سے اور بانگلہ دیش ہم citizenship دے دیں گے تو بھائی آپ ہمیں یہ تو بتائی کہ اس کا expenses کیسے نکلیں گے کہاں سے آپ پیسے لائیں گے ٹیکس کے پیسے آپ ان چیزوں میں لگا دیں گے تو ہماری jobs کا کیا ہوگا دیش میں jobs نہیں ہیں پی ایج دی دوست ہیں میرے پی ایج دی کر کر کے گھوم رہے ہیں انہیں کہیں jobs نہیں مل گئی جہنی ہو جہنی ہو اور جہنی ہو اور ایمیو کو آپ نے اتنا برباد کر دیا کہ اب انہیں کوئی امپلوئی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو یہ مدہ مسلمانوں کا ضرور ہے and we must acknowledge and the third thing that I want to say the last thing is کہ مسلمان عورتوں کو بانگی کمیورٹی کو عورتوں کو سلام کیا بھوٹ سکینے یہ بی جی پی کی موپے کرا رہا جواب ہے کیونکہ انہوں نے جو دسکورس بنایا تھا کہ ٹریپل طلاق سے ان کو سیف کرو یہ مردوں کے نیچے ان کی پہروں تلے نیچے لیتی ہیں ٹریپل طلاق سے سیویر بن کہیں you are not our messiah you are not our savior we can stand for ourselves آپ نے ہم سے ہماری ایجنسی چھینی تھی مسلم women have shown that ایجنسی belongs to them وہ بلکل سڑک پہ کھڑے آگے کہنے والی کہنے چکی ہیں کہ ہم اپنے مدے کچھ سمال سکتے ہیں and we'll take this discourse forward تو بہت بہت شکری آپ لوگ آئے اور یہ لڑائی جاگی چاہیے کیونکہ ایک چیز دلاغو کر کے آگے نکل سکتے ہیں تو وہ تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس پروٹیس کو چلتا رہنے چاہیے تو thank you so much for coming and keep showing this courage thank you thank you ہم دیکھیں گے دیپ جس کا محل تھی میں چلے چند لوگوں چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسی دستور کو صبح دے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسی دستور کو صبح دے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا آزادی کو چلی بہا نے دیوانوں کی ٹولیا آزادی کو چلی بہا نے دیوانوں کی ٹولیا خون ہم سے لکھ دیں گے ہم اپنی ان خلاف کی بولیا ہم واپس لوٹیں گے لے کر آزادی کا جولا میرا رنگ دے بسندی چولا ساس تھمتی گئی نائب سے جمتی گئی پھر بھی بڑھتے قدم کو نہ رکھنے دیا کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ ہم نہیں سر ہمارے کا ہم نے نہ جھکڑے دیا مرتے مرتے رہا باک پن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کٹ گئے سر ہم پیدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں ان خلاف ہمیں کیا چاہیے آزادی نارسی سے آزادی تی اے سے آزادی غلامی سے آزادی کٹ گئے ساتھیوں اب تمہارے حول خلادون خلادون cogn저 انقلاب دنالم ضال خدا مجھے انقلاب بھائیوں اور بہنوں ہم ہندوستان کے رہنے والے آج تقریباً ہر انصاف پسند شہری ملک کے کونے کونے میں پروٹسٹ نمس روف ہیں کیا وجہ ہے کہ ملک کے شہریوں کو تعمیری کو کام کرنے کے بجائے کنسٹرکٹیو ان کی سرگرمیاں ہونے کے بجائے ان کو روٹ پہ لالیا گیا اور ان کو مسلسل پروٹسٹ میں مصروف رکھ دیا گیا یہ کسی اچھی حکومت کی علامت نہیں ہو سکتی کہ اس کے رہنے والے ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرنے کے بجائے مختلف طرح کی سرگرمیاں میں جس میں رات دن حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو امنمنٹ آپ لائے ہیں سی اے اے کے نام پر آپ نے تبدیلی جو کی ہے اس کو آپ واپس لیجئے یہ کسی ملک کے لیے اچھی علامت نہیں ہو سکتی کہ اس کے باشنگوں کے درمیان آپ ڈسکرمنیشن کریں کسی کو ملک میں رہنے کے لیے آلد کر لیں اور کسی کو باہر نکالنے کا پلان بنائیں ملک کی انصاف پسند عوام آپ کو نکارتی ہے ہم اس سٹریس سے اس کو اس کی کردیر کرتے ہیں حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانوں کو باٹنے والا خانون آپ پھر فور واپس لیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہندوستان وہ نظارے دیکھ رہا ہے جنگ آزادی کے سرزلے میں ہم نے پڑھے تھی انیس سو بیس میں بھی ہم نے جنگ آزادی لڑی تھی آج پھر ملک کی انصاف پسند عوام پھر کرکوں پر ہیں پھر گلیاں اور کوجوں میں نعرے گوج رہے ہیں آزادی کے لیے لوگ آواز لگا رہے ہیں یہ حالات ملک میں کیوں ہوئے ہر انصاف پسند ہندوستانی یہ جانتا ہے کہ ملک میں پیڑی لوگوں کو شہریت دینے کے لیے پہلے سے ایک ایکٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم شہریت ایکٹ کے نام سے نائنٹین فیپٹی پائی میں یہ منظور کیا گیا تھا اس میں اس بات کی گنجائش تھی کہ آپ دنیا بھر میں کسی بھی پیڑت اور پیڑتا کو آپ شہریت دے سکتے تھی لیکن آپ کیا انٹینشن نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ ملک کو ریلیجن کی بنیاد پر اس ملک کو آپ تخصیم کرنا چاہتے ہیں آپ کے اس انٹینشن نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس میں آمنٹمنٹ کریں ملک کی عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت اس کی تردید کی اس کو رد کر دیا ہم ملک میں لانے والے ان تمام فالسس طاقتوں کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ ملک ہمیشہ سے آمن اور شانتی کا گہبارہ رہا ہے یہاں پر ہندو مسلم سیکھ عیسائی پارسی وہ تمام مذہب کے ماننے والے کندھے سے کندھا ملا کر رہے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر انہوں نے جنگ آزادی لڑی ہے ہم آج اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر اس ملک کو توڑا جائے گا اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی ملک کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ارباب اقتدار کے کوششوں کو ہم ناکام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتی ہیں کہ ان کی عظمتیں دنیا کو واقف کروانا ان کا جد و جہد میں شامل رہنا یہ ملک میں ایک اچھی علامت جانی جا رہی ہے میری بہنوں اور بھائیوں ہماری طلبہ کمیوریٹی نے ہمارے طلبہ کالبات نے اس جنگ میں اس جد و جہد میں بڑھ چڑھ کر اپنی بازی لگائی ہے ہم اپنے تمام ملک کے انصاف پسند لوگوں سے ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک میں آمن ہو شانتی اور ایک دوسری کے ساتھ ہم آہنگی کا ماحول پروان چڑھائیں نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں